خان صاحب کی محبت میں پی ٹی آئی سے اتنی محبت ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر آن ہیں یہاں پہ آتے ہیں ان کے فری جودے پالش کرتے ہیں درنہ شروع کے خان صاحبی در آئے لوگ آیا ہم بھی آتے ہیں دو وجہ آتے ہیں شام کو دس نو دس وجہ تکیتر کام کرتے ہیں خان صاحب اچھا آدمی ہے بہدر آدمی ہے ایماندار آدمی ہے اس لئے ہمیں پسنے بس ہو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم حضر ہیں بڑا محبت ہے یار اللہ کریں ملاقات ہو جائے گا تو اچھا بات ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز ناظرین زمان پارک کے باہر موجود ہوں عمران خان صاحب جب سے زمان پارک میں موجود ہیں زمان پارک کے بار ڈیلی حبیب الحق جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں جو کہ جوتے پالش کرتے ہیں خان صاحب کی محبت میں پی ٹی ای سے اتنی محبت ہے پی ٹی ای کے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پی ٹی ای کے جتنے بھی سپورٹر آن ہیں یہاں پہ آتے ہیں ان کے فری جوتے پالش کرتے ہیں یہ کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیوں آتے ہیں پیسے یہ کتنے کماتے ہیں لوگ ان کو پیسے دے گے جاتے ہیں یا نہیں دے گے جاتے آئیے ان سے بات کرتے ہیں حبیب الحق کا تعلق جو ہے وہ بجور سے ہے اسلام علیکم کیسا ہے میں ٹھیک ہوں خان صاحب کب سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو کب سے آ رہے ہو خان صاحب جب سے اندر ہے جبکہ درنا شروع ہو گیا خان صاحب ادھر آئے ہیں لوگ آئے ہیں ہم بھی آتے ہیں دو بجے آتے ہیں شام کو دس نو دس بجے تکیتر کام کرتے ہیں پیٹھے والا لوگ اگر پیسہ نہ لیتے ہیں وہ اب نمر جی سے کوئی دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم لیتا نہیں ہے اس کا خدمت میں ہم حاضر ہیں کرتے ہیں کرتا رہوں گے خان صاحب کی خدمت میں ادھر آئے پیسے نہیں لیتا خان صاحب سے اتنی محبت کیوں ہے خان صاحب اچھا آدمی ہے بادر آدمی ہے اماندار آدمی ہے اس لئے ہمیں پسند ہے بس ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی خدمت میں ہم حاضر ہیں آج بھی حاضر ہے کل بھی حاضر ہے پھر بھی حاضر ہے انشاءاللہ آپ بجھوٹ سے آیا ہے ادھر لاہور میں رہتا ہے باقی بھی جو لیڈر ہے نواز شریف کیسا لگتا ہے تو نوازشری پھو کو پسند نہیں ہے یا پسند نہیں ہے نہیں پسند نہیں ہے اچھا نہیں لگتا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پکڑ لیں گے گرفتار کر لیں گے کیا کرے گا سادھ گرفتاری دے گا نہیں نہیں گرفتاری ہم نہیں دے گا پہلہ ہم کو پکڑے گا پھر اس کو پکڑے گا کیا گرفتار کرے گا کیا خضور ہے اس نے کیا کیاlegt اس نے ملک کے لیے جو کام کیا ہے ابھی تک ایسا آدمی کوئی بھی نہ ہے نہ کیا نہ کر سکتا ہے اس نے جو کام کیا وہ سب کو معلوم ہے اماندار آدمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ملک کے لیے ایک ہیرو ہے ہمارا اچھا آپ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے فری جودے پالش کر رہا ہے لوگوں سے پیسے بھی نہیں لیتا گزارہ کیسے ہوتا ہے اتنی محبت ہے پیسے کمانے نہیں ہیں پیسہ تو بات صحیح ہے ہم تو غریب آدمی ہے چلو کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں سارا زندگی تو نہیں ہے یا مہینہ ہو یا دس دن ہو یا دو مینے کوئی بات نہیں ہے دہ دن کام کرتے ہیں دہ دن ہیدھر یہ درنہ میں آتے ہیں جتنا کام بھی ہے دو بجے کے بعد ہم فری کرتے ہیں صبح سے جو ہے وہ کام بس شہر میں کرتے ہیں اچھا لوگ خوشی سے پیسے دے جاتے ہیں پھر جو خوشی سے دیتے ہیں پھر لے لیتے ہیں نئے لیتے ہیں نئے لیتے ہیں بس گزارہ ہو جاتا ہے شکر الحمدللہ بس گزارہ ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو بھی ہے شکر الحمدللہ اگر یہاں پہ کسی اور پارٹی کا کوئی بندہ آگیا نون لی کا اس کا جوتا پالش کرے گا نہیں اس کا نہیں کرے گا اس کا نہیں کرے گا پیسے بھی دے گا تب بھی نہیں کرے گا پیسے بھی دے گا پھر بھی نہیں کرے گا جو ذرداری ہے وہ بھی ہے جو پیسے دے گا پھر بھی نہیں کرے گا امران خان کی حکومت سے خوش تھا پہلے عمران کان کا حکمت بہت اچھا تھا ہمارا ظلوں میں اس نے بڑا کام کیا ابھی تک بھی پچاس ستر سال میں کسی حکمت میں بھی نہیں کیا جو پیٹے کی حکمت آیا نا تو گلی بھی پک گیا سرکی بھی پک گیا پانی کا سکنگ بھی ہو گیا وہ پس مندال آخایا نا ایسا میدانی کم ہے لیکن ماشاءاللہ اس نے بہت کام کیا پہلا تاریخ میں اس نے کام کیا اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں جب خان صاحب حکومت میں تھے یہاں زمان پارک میں نہیں تھے بنی گالہ میں تھے تب کہاں تھا کب کہاں کام کرتا تھا اس وقت ہم جو بنی گالہ میں تھا ہم ادھر گلگت بلی جزام میں کام کر رہا تھا ادھر سعودہ مودہ بیج رہا تھا یہ خان صاحب ادھر آئے ہیں تو آپ سپیشل ان کے لیے آئے ہیں سپیشل آئے ہیں سپیشل آئے ہیں یا خان صاحب سے محبت ہے بڑا محبت ہے یار اللہ کرے ملاقات ہو جائے گا تو اچھا بات ہے دین آزین آپ نے دیکھا جو حبیب الحق ہیں بجوڑ سے تعلق ہے زمان پارک کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پی ڈی آئی سے اتنی محبت ہے پی ڈی آئی کو لوگوں سے اتنی محبت ہے کہ ان کے فری جودے پولش کر رہے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ خان صاحب ان کو اندر بلائیں اور ملاقات کا موقع دیں اب دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے بعد خان صاحب اتنے کو بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے ہیں تب تب کے لیے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر